بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ سبلو خیریہ سے ہوں گے دوستو سائیڈ میں آپ سکرین شاٹ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں میں اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن دوستو بہت سارے دوستوں کے جو کومنٹ آئے ہیں انہوں نے دل دکھا دیا بہت سارے لوگ دوست کہتے ہیں کہ یار یہ جو ایشو ہے ہمارا یہ سالو نہیں ہو اور آپ نے غلط بتایا ہے دوستو اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا اور ایکسپلین کے ساتھ آپ اس ایشو کو بتا دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط بتا رہے ہیں لیکن دوستو میں آپ کو یہاں پر حقیقت اب دکھانے والا ہوں کہ اس چیز کا مطلب کیا ہے اور آپ اس کو کیسے سولو کر سکتے ہیں یہ آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو سایڈ میں آپ سکرین شارٹ دیکھ رہے تھے یہ سکرین شارٹ پر کیا لکھا رہا ہے دوستو جب آپ اکاؤنٹ لوگ ان کرتے ہیں یا نیو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں یہ دونوں صورتوں میں آ سکتے ہیں شاید آپ کو لوگ ان پر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ لوگ ان پر ہم نمبر ڈالتے ہیں پہلے دوستو کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ ان کے وقت اپنا شراختی کار نمبر ڈالتے تھے لیکن آپ تو جیز گیش میں ہم اپنا صرف نمبر ڈالتے ہیں یہ پہلے کی میں بات کر رہا ہوں پہلے ہم شراختی کار نمبر ڈالا کرتے تھے اس وقت بھی یہ آتا تھا لیکن دوستو اب کیا ہوتا ہے کہ دوستو اس کا اثر پر سے پہلے آپ اس کا مطلب سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جیز گیش والوں نے یہاں پر کیا لکھا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ شراختی کار نمبر دے رہے ہیں دے رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں یا ڈال رہے ہیں اس کی اوپر پہلے سے ایک اکاؤنٹ ریجسٹر ہے اگنسٹس سین ایسی اکاؤنٹ ریجسٹر پلیز جوز ڈیفرنٹ سین ایسی سین ایسی کا مطلب ہوتا چناختی کارڈ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے اس چناختی کارڈ کے اوپر اکاؤنٹ ریجسٹر ہے تو آپ دوسرا چناختی کارڈ استعمال کرتے ہیں اس کے مطبع دل کوئی اور استعمال کر لیں دوسرا میں نے آپ کو یہ چیز کلیر بتا دی اگر آپ چاہیں تو اس سکرین شارڈ کو کافی کر لیں اوپر جو بھی لکھ ہے اس کو جا کر اس کو کنوات کریں اردو میں تو اردو میں آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا کہ یار اس چناختی کارڈ کو پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے براہ مربانی اپنا چناختی کارڈ تبدیل کریں یا کوئی اور لگیں تو میں نے دوسرا یہ بتایا تھا اور کافیت لوگوں نے اکھائے کہ یار آپ نے غلط بتایا اگر میں نے غلط بتایا تو بے شک آپ سکرین شارڈ کافی کر لیں اوپر والا جو ٹیکس ہے وہ لکھ لیں اور ڈکشنیری میں سے کنوات کر لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا لکھا ہوگا ہے دوسرا اب باہتی ہے کہ آپ اس کو کیسے سوال کریں گے دوسرا یہ سوال کریں گا پہلا تریقہ یہی ہے کہ آپ نے چناختی کارڈ نمبر چینگ کرنا پڑے گا جو ابھی آپ کا جائز کچھ پر لگ ہوگا ہے آپ بہت سر دوسرا کیا کہتے ہیں کہ یار کہ میں نے شناختی کارڈ کو پر جائز کچھ کا اکاؤنٹ ریجسٹر تھا میں نے وہ نمبر ریبوف کر دیا فتم کروا دیا اکاؤنٹ اور پھر اب میں دوبارہ سے بنا رہا ہوں تو یہ مسئلہ آ رہا ہے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ آپ کو آتا آئے گا اگر آپ یہ فیجر میں کبھی کریں گے تو اس کا آپ کو ایک سلوشن بتاؤں گا دو سلوشن پہلا سلوشن یہی ہے کہ آپ اس کا شناختی کارڈ نمبر چینج کر لیں آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی اکاؤنٹ کو پر بنا ہوں تو پھر آپ نے کار کرنے پڑے گی ٹرپل فور کو پر ٹرپل فور کو پر کار کرنے کے بعد آپ اپنے شناخت کارڈ کو نمبر سے اکاؤنٹ ختم کریں گے اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ دوبارہ سے کریٹ ہو جائے گا